بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ میں آسف رشید آپ کے ساتھ دوستو اگر کسی سرکاری سکول سے سرکاری ادارے سے سرکاری کسی کے اندر سے پرتشتان سے کسی گورنمنٹ انسٹویشن سے بچے لا پتہ ہو جائیں گائب ہو جائیں اور خاص طور سے بچیاں ویسے تو کنسرن دونوں کا بڑا سیریس ہے مگر بچیاں جو گھروں سے دور ہیں اور ماتا پتہ نے آثورٹیز کے حوالے کر دی ہیں آپ پڑھائیں ان کا اچھا بھوشش بنائیں بہتر بھوشش ہو اچھ اگر اچانک وہ رات و رات گائب ہو جاتی ہیں اور وہ بھی نوے فیصد سے زیادہ بچیاں تو پھر کس کی جواب دے ہی کیسے آپ اس اعتماد کو یقینی بنائیں گے یا بحل کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ ماں باپ بچے کو اٹھا کر ہوسٹل میں یا کسی اور ادارے کے اندر رکھیں گے خبر تو میں اتر پردیش کی بتا رہا ہوں لیکن ہوا ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے جہاں پر نجانے کون سے معاملات پیش آئے کیا وجوہات تھی اور میں ریپورٹ پڑھ کر آپ کو سنا د دیتا ہوں چند باتیں اور اس کے بعد آپ مشاہدہ کیجئے گا کہ بڑی بڑی باتیں اتر پردیش کے لیے بھی ہوتی ہیں لائنڈ آرڈر کی سیچویشن اچھی ہے یہ باتیں ہوتی ہیں لیکن لائنڈ آرڈر کی سیچویشن کی اچھا ہونے کی کیا یہی مثال ہے کہ سو میں سے نواسی بچیاں لاپتہ ہو جائے تھوڑا ریپورٹ کی طرف آتے ہیں گونڈا زلا ہے اتر پردیش کا سرکاری رہائشی سکول ہے گورنمنٹ ریزیڈنشل سکول جس کو کہا جاتا ہے اس کا ہوسٹل ہے جہاں پر بچیوں کو رکھا بھی جاتا ہے تعلیمی سرگر میں انجاب دینے کے بعد وہ ان کے ٹھہرنے کا قیام کرنے کا اور کھانے پینے کا بندوبست یہاں پر ہوتا ہے نواسی لڑکیاں 89 لڑکیاں لاپتہ ہو گئیں یہ خبر سامنے جب آج صبح آئی تو تھوڑی سی حیرانی بھی ہوئی کنفرم کیا ادھر ادھر سے پتا چلا خبر صحیح ہے ہوسٹل کی وارڈن سمیت چار لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے کیس درج ہوا ہے لیکن کیس ان لوگوں کے خلاف درج ہوا ہے جن میں ایک وارڈن ہے باقی ان کے آس پاس اب ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کا کوئی ہاتھ ہو کچھ ایسی سازش ہو کوئی چال ہو شاید تحقیقات میں سامنے آئے رہائشی سکول کے ہوسٹل میں سو لڑکیاں ریجسٹرڈ ہیں ان میں سے 89 کہیں ہے ہی نہیں در حقیقت ہوتا کیا ہے کہ گونڈا کے زلہ میجسٹریٹ ہیں نیہا شرما اچانک معاینہ کرنے پہنچی سرپرائز انسپیکشن جس کو آپ کہتے ہیں دورہ کیا رات دیر گئے کستوربہ گاندھی ریزیڈنچل گرل سکول پارسپور کستوربہ گاندھی ریزیڈنچل سکول پارسپور لڑکیوں کے لیے سکول ہے سو بچیاں ریجسٹر تھی گونڈا زلہ ہے اترپردیش ریاست ہے یوگیہ دیتناتھ والی سرکار جہاں پر ہے تو سو ریجسٹر بچوں میں سے صرف گیارہ طالبات یا گیارہ بچیاں یا جو چھاترائیں تھی وہاں موجود تھی پوچھا گیا باقی کہاں ہے تو نواسی لاپتہ طالبات کی گیرہازری کے بارے میں پوچھے جانے پر وارڈن سریتہ سنگھ کوئی تسلی بخش جواب نہیں آیا کیونکہ جواب تو دیا ایک طرح سے وہ سیٹس فیکٹری جواب نہیں تھا لاپروہی کی ذمہ دار جو ہے ڈسٹرک میجسٹریٹ کو مانا جا رہا اور زلہ میجسٹریٹ نے گفلت برتنے پر ذمہ داروں کی سرزنش بھی کی ہے تھوڑی ان کو بھی تکلیف دی ہے اور اہتے میں جو سکول کا کامپلیکس ہے افرا تفریق کو دیکھ کر زلہ میجسٹریٹ نے جو ذمہ دار تھے ان کی لاپروہی جب دیکھی نہ صرف ان کی سرزنش کی ہاؤسٹل میں موجود جو گیارہ بچیاں تھی ان سے بھی بات کی کہ آپ ہی بتائیں یہ نہیں بتا پا رہے ہیں جن کے ذمہ داری تھی وہ صرف اپنا پیسہ لے رہے ہیں سرکاری خزانے سے سیلوریز آ رہے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں لیکن انہوں نے سکول میں فراہم کی جانے والی سہولیات کا بھی جائزہ جب لیا تو بچیوں نے کوئی ایسا جواب نہیں دیا جہاں سے پتا چلے کہ سو میں سے ایٹی نائن بچیاں ہیں ہی نہیں زلہ میجسٹریٹ کی ہدایت پر ڈسٹرک بی سی کے ایڈیوکیشن آفیسر ہیں بھی ایسے جس کو کہا جاتا ہے ڈسٹرک کارڈینیٹر گرلز ایڈیوکیشن بھی یہاں موجود تھے سکول پہنچ گئے اور ساتھویں اور آٹھویں جماعت کی یہ بچیاں ہیں سترہ اگست کے بعد حاضری ریجسٹر میں درج نہیں کی گئی ہے یعنی آج جب رات کو چھاپا پڑا یہ جو ابھی رات گزری ہے آپ 23 اور 24 کے درمیان والی آج 24 اگست ہے تو 24 اور 23 کے بیچ والی جو میڈ نائٹ جس کو آپ کہتے ہیں ان کا پتا ہی نہیں تو یہ سارا سلسلہ ہے جی کوئی طلبہ سکول کے ہاتھے سے باہر جاتی ہے تو اس کی تفصیلات گیٹ پر موجود ریجسٹر میں درج کی جائیں گی لیکن ہیں ہی نہیں اور پارس پھرک کی جو کستربہ گاندی ریزیڈنچل سکول ہے سکول میں وارڈن کی طرف سے لا پرواہی اس لیے سامنے آئی کیونکہ اگر کسی بھی ادارے سے میں ایک اورگنائزیشن میں جواب کر رہا ہوں تو ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ اگر میں باہر جاؤں مجھے ٹائم فیل کرنا بس اتنی سی کہانی ہے تاکہ میری صحیح سلامتی کے متعلق جانکاری سب کو رہی سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے لیکن طالبات، چھاترائیں، بچیاں جب باہر جاتی ہیں نکلنے کی معلومات مومنٹ ریجسٹر میں درج ہی نہیں ہے اب یہ دوسری شکائب دوسری طرف معاینے کے دوران کئی طالبات کے والدین سے ٹیلی فون ہی گفتگو ہوئی فون پر رابطہ کیا گیا جس میں پتا چلا کہ تمام طالبات ہوسٹل میں نہیں پائی گئی ہیں وہ اپنے گھروں پر ہیں یہ اطلاع کس کو ملی ایڈمنیسٹریشن اب دو چیزیں نواسی بچیاں لا پتا ہے کچھ گھر چلی گئی باقی کہاں گئی سب کی ہمارے پاس کنفرمیشن نے آئی کیونکہ ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن نے جتنا بتایا ہمارے پاس اتنا ہی ہے لیکن یہ دیکھئے کہ مومنٹ ریجسٹر میں کسی کو پتا ہی نہیں اب اگر ہوسٹل سے باہر کوئی سپورٹس ایکٹیویٹیز کے لیے پڑھائی کے لیے لائبریری کے لیے پانی پینے کے لیے کچھ اور کرنے کے لیے جاتا ہے تو واپس آئے گا کوئی ضروری سامان لے کے جائے گا واپس آئے گا مومنٹ ریجسٹر ہوتا ہے جو گیٹ کیپر کے پاس اویلیبل ہوتا ہے اس پر entry اور exit کا کوئی نامو نشان تک جب نہیں ملتا تو گھر فون کیا گیا گھر پر بھی آ دھی یعنی 89 سب کے سب بچیاں گھر اوپر نہیں تھی which means سیدھے طور پر لاپروہی بچوں کے زندگیوں کے ساتھ کھلوار میں آپ سبھی لوگوں کا اوپینیں چاہوں گا کہ ہوسٹلز کے اندر کیا سیکیورٹی کے اقدمات اٹھائے جا سکتے ہیں بہت سارے ہوسٹلز ہیں میری خود 12 سے 13 سال ہوسٹل لائف رہی ہے تو ایسی سچویشن سے ہم تو کم سے کم نہیں گزرے ایک چھوٹے سے سپاہی ہوتے تھے ہمارے ہوسٹل میں اور بڑے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے اخلاقی قسم کے بڑا اچھا کردار ان کا کل دی پراج مجھے آج بھی یاد ہے تو بوائز ہوسٹل کے اندر ہمیں آنے جانے میں ہمیشہ روک کر پوچھتے تھے ہاں بھائی نام اپنا بتائیے گا کئی بار نام نہیں لیتے تھے تو مزاک سے کچھ اور بھی نام لے لیتے تھے برحال بتانے کا صرف یہ مقصد آنے اور جانے کی تفصیلات رہتی ہیں اب کسی بھی چھوٹے یا بڑے ادارے میں ہیں پھر گورنمنٹ ادارے کے اندر یہ irresponsibility اور یہ گہر ذمہ دارانہ رویہ آپ دیکھیں گے تو پھر آپ آپ ہی decide کریں what to do and how to do what should be the restrictions or what should be the further course of action against the institution or responsible citizens who are currently working as one is warden and other three as I think there are staff members who are working in same hostel so یہ چار لوگ ہیں FIR has been registered by the concerned police station انصاف ان لوگوں کو ملنا چاہیے جن کے ساتھ غلط ہوتا ہے اور جنہوں لاپروہیاں کی ہے ان کی جگہ جیل ہونی چاہیے اس میں کوئی نہیں کیونکہ اتنی بچیاں دو ایک جائے تو اس پر طوفان مر جاتا یہ تو 89 بچیاں اور سب آنکھ پہ آنکھ دھرے بیٹھیں hopes و چیزیں درست ہو آپ اپنا اتر پردیش میں جہاں سب کچھ چنگا ہے یہ نعرہ خود وزیر آزم معاف کی جگہ جو وزرعالہ ہیں چیف منسٹر ہے مکہ منتری یوگی آدھے تناتے ان نے دیا لیکن بدلنے کی کیا ضرورت ہے یہ ہمیں سوچنا ہوگا نہ ریجسٹر میں کہیں نام نہ سکول والوں کو پتا جواب ادھر سے ادھر دیتے ہیں کسی کو پتا ہی نہیں گھر بچے چلے گئے کسی کو کوئی علم نہیں اپنا اپینین اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے